بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئی اپیسوڈ لے کے آئے ہیں کچھ نئی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں اور آپ کی ایک فیورٹ چیز کافی عرصے سے ہم لوگوں نے نہیں دکھائی جو ہیں لائٹس تو آج کی ویڈیو میں کچھ سپیشل لائٹ بھی ہونے والی ہے اس کے لابے بھی چند ایک چیزیں ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی پہلی پروڈکٹ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک قدد لائٹ اور یہ بڑی سپیشل قسم کی لائٹ ہے ڈبے کے اوپر تو اس کے لکھا ہوا ہے ایل ایڈی لیزر گن لیزر گن کیسی ہے ابھی ہم لوگ اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ آج آتی ہے ایک قدد پروڈکٹر لائٹ اور اس کے سایڈ پہ ڈی آر ایل ایک رنگ بھی ہے اور بڑا خوبصورت قسم کا رنگ ہے ابھی ہم آپ اچھلا کے بھی بتائیں گے اور ایک دو اور فنکشن بھی ہیں جو ابھی ہم آگے بڑھ کے اس میں بات کریں گے اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ماؤنٹس مل جاتے ہیں تو ماؤنٹس اور سکریوز وغیرہ مل جاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو اپنے بائک کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اور اگر اس کی بڑی کی بات کی جائے تو میٹالک بڑی ہے اس کی اور بیک سائیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت قسم کی ہے لوگ آپ اس کا دیکھ لیں نیچے بڑی سائیڈ اگر آپ کو دکھائی جائے تو اس میں یہاں پہ ایک عدد بیکٹ لگتا ہے جو اس کے ساتھ آپ کو ملے گا اور دمیان میں ایک سکریو لگے گا اس کی مدد سے آپ اس کو بائک میں کسی بھی جگہ پہ آسانی فٹ کر سکتے ہیں خواہ وہ آپ سائیڈ پہ جو سیوگارڈ ہوتے ہیں ان پہ فٹ کرنا چاہیں یا ہیڈ لائٹ کے نیچے فٹ کرنا چاہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے ایونکہ اگر ہینڈل بار کی اوپر آپ شیشے والی جگہ پہ اس کو فٹ کرنا چاہیں وہاں بھی ہو جائے گی تو بڑی سالیڈ قسم کی ایک لائٹ ہے اور لائٹ روشنی اس کی اس سے بھی سالیڈ ہے ابھی ہم آپ کو چلا کے بتائیں گے پہلے تو آپ کو اس کا انڈور ڈیمو دیں گے کہ اس کا ڈی آر ایل وغیرہ کیسا لگتا ہے پھر روشنی کا تھو ہم کوشش کریں گے کہ آؤٹڈور آپ کو دے پائیں تو اس میں جو فنکشن ہے فنکشن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ایک تو اس میں ڈی آر ایل رنگ ہوتا ہے جو بلیو کلر میں جلتا ہے پھر اس کے درمیان میں ایک ریڈ کلر کا بھی ڈی آر ایل ہوتا ہے جو اس پروجیکٹر لائٹ کے درمیان میں جلتا ہے کیسے جلے گا ابھی ہم آپ کو جلا کے دکھائیں گے پھر اس کے بعد جو اس کی مین لائٹ ہے اس کے اندر بھی تین فنکشن ہے ایک فل ہے ایک ڈیم ہے اور ایک فلیشر ہے نارملی جو بہت اچھی کالٹی کی لائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر فلیشر نہیں آتا لیکن اس میں آپ کو فلیشر بھی دیا گیا ہے تو کام کیسے کرے گا چلیے چل کے دیکھتے ہیں چلیے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس لائٹ کا ڈی آر ایل آن کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے اس کا ڈی آر ایل آن کر دیا تو ڈی آر ایل بھی اس کا اتنا تیز ہے کہ جو چھوٹی موٹی لائٹ ہوتی ہے فل فلیشر لائٹ کے برابر اس کی روشنی ہوتی ہے اور اس کے اندر ریڈ کلر کا دوسرا ڈی آر ایل آپ دیکھ سکتے ہیں تار مجھ سے ہٹ گئی ہے میں دوبارہ لگاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کا جو دوسرا ڈی آر ایل ہے پوری لائٹ کو اندر سے جیسے ایک آنکھ اندر سے سرخ ہوئی بھی ہوتی ہے بلکل ایک مزیدار قسم کی اس کی لک بن جاتی ہے اور اس میں تو آپ کو شاید صحیح واضح نظر نہیں آرہا ایل ایڈیز میں لادہ لادہ ایل ایڈیز اس میں ہیں جو ڈی آر ایل کے طور پر جل رہی ہیں آپ کو اس کے اکس میں واضح طور پر نظر آرہا ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ اس کی مین لائٹ لگائیں تو وہ کچھ اس طرح سے جلے گی بہت تیز لائٹ ہے اور ابھی اس کے بعد ہم لوگ ڈیم لائٹ لگاتے ہیں تو ڈیم لائٹ کچھ اس طرح سے جلے گی اور اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کا فلیشر لگائیں تو فلیشر کچھ اس طریقے سے کام کرے گا اس کے بعد ہم لوگ اگر ان کی دونوں لائٹیں ڈی آر ایل اور لائٹ اکٹھی لگائیں تو ایک منٹ تار مجھ سے ہل رہی ہے میں ذرا اس کو فکس کر لوں یہ ڈی آر ایل جال گیا اور اس کے ساتھ یہ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لگتی ہے یہ فلیشر یہ فل لائٹ ہے یہ ڈیم لائٹ ہے اور یہ اس کا فلیشر تو پرائس میں آپ کو ابھی ہی بتا دیتا ہوں یہ والی لائٹ جو ہے یہ آپ کو آویلیبل ہوگی تیرہ سو روپے میں تھرٹین ہنڈرڈ اس کی پرائس ہے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے چلی ہے تو ہم باہر آ چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ڈی آر ایل بھی بہت تیز ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا ڈی آر ایل آن کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی آر ایل اس کا کتنا تیز ہے اور اب ڈی آر ایل کی آپ روشنی دیکھیں تو سارا کچھ آگے نیلا نیلا ہوا ہے اور یہ سینٹر میں ریڈ کلر کی آپ ایک ڈاٹ سا دیکھ سکتے ہیں جو بہت خوبصورت رکھتا ہے تو یہ میں آپ کو ڈی آر ایل آف کر پہ بھی بتاتا ہوں آپ کو ڈی آر ایل کی لائٹ تر صحیح اندازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد باری آتی ہے اس کی فل لائٹ کی اور یہ آپ اس کی فل لائٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز ہے سامنے سے آنے والی گاڑی کی روشنی بھی دیکھیں اور اس کی لائٹ بھی دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنی تیز لائٹ ہے اور وہ سامنے میں ایک بیوار بھی لگاتا ہوں تو بیوار پہ بھی آپ کو اس کی لائٹ کا صحیح اندازہ ہو رہا ہوگا بہت ہی تیز لائٹ ہے اب اس کی دیم لائٹ آن کرتے ہیں تو یہ اس کی دیم لائٹ ہے دیم لائٹ بھی اس کی اچھی خاصی تیز ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ فلیشر آن کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلیشر کس طریقے سے کام کرتا ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ادت گرل بریک لائٹ گرل بریک لائٹ آپ کو پہلے بھی ہم لوگوں نے دکھائی تھی وہ میٹل میں تھی اور وہ ہوتی تھی کیفے ریسر کے لیے اس میں ایک خامی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ہیوی میٹل میں بنی بھی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ دے گی لوہا بھی کہتے ہیں تو اس کی فنشنگ اتنی اچھی نہیں آتی تو ابھی جو بریک لائٹ آئی ہے انہوں نے جو باقی لائٹ ہے میٹل میں بنائی ہے جو اس کی فرنٹ گرل ہے جہاں پہ فنشنگ زیادہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پہ اچھی کالٹی کا پلاسٹک استعمال کر لیا ہے تاکہ اس کی فنشنگ بہت اچھی آ جائے ایک تو پلاسٹک میں ہونے کی وجہ سے شائنی بھی ہے میٹل جو تھی وہ شائنی نہیں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی میٹ میں ہوتی تھی اور ذرا رف رف سی لگتی تھی تو ایک تو اس کی لک بہت اچھی آ جاتی ہے اس طرح اور اس میں شائننگ بھی آ جاتی ہے اور پھر اس میں وہ باریک باریک جو ہوتی ہیں باریکیاں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے خراب ہے وہاں سے خراب ہے وہ چیز نہیں ہے بلکل ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے بیس جو ہے بیس اس کی میٹل میں ہی ہے بیک سائیڈ بھی اس کی میٹل میں ہے صرف فرانٹ گرل جو ہے یہ پلاسٹک میں دی جاتی ہے اور اس میں ڈیم لائٹ اور بریک لائٹ دو لائٹیں مل جاتی ہیں زیادہ تر دوست جو ہیں اس کو کیفر ایسر کے لیے اسمال کرتے ہیں لیکن کیفر ایسر سے ہٹ کے بھی آپ اس کو اپنے کسی بھی بائیک میں لگا سکتے ہیں اور اس میں سٹینڈ جو ہے یہ مٹ گارڈ کے اوپر آ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے نمبر پلیٹ بھی لگ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو ابھی تھوڑا سا چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی کیسے لگتی ہے جلتے ہوئی لائٹ کیسے لگتی ہے چلیے تو اب اس لائٹ کو ہم لوگ آن کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کی ڈیم لائٹ جلائی ہے جس وقت آپ اپنی نارمل ہیڈ لائٹس آن کریں گے تو اس کے ساتھ یہ بھی آن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوگ جلاتے ہیں اس کی بریک لائٹ تو یہ بریک لائٹ اسی طرح ذرا سے تیز ہو جاتی ہے بلکل ایک ونٹیج لک دیتی ہے جیسے کلاسک سٹائل کی لائٹس ہوتی ہیں گول گول بڑے مزے کی لائٹ ہوتی ہے اور پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ والی لائٹ آپ کو آویلیبال ہوگی ساڑھے چودہ سو روپے میں ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبال ہے آج کا نیکس آئٹم جو ہے آپ کے بائک کے ٹائر سے متعلق باقی بائک کو ہم لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں ٹائروں کی کیا ڈیکوریشن ہوتی ہے بچارے دو ہی ٹائر ہوتے ہیں ان میں یا تو ان کے ریموں کے درمیان وہ ایک لائٹس ہی لگ جاتی ہے یا نوزل کور کوئی لگ جاتے ہیں یا پھر ریموں کے اوپر یہ ریم سٹکر لگ جاتے ہیں ریموں کے دونوں سائٹوں پہ لگتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی سمپل سٹکر ہوتے ہیں آپ نے جیسے سٹکر لگاتے ہیں آپ خود بھی لگا سکتے ہیں اتار کے ان کے پیچھے سے سٹکر اتار کے ان کو چھپکانا ہی ہوتا ہے فنکشن کیا ہوتا ہے کام کیا ہوتا ہے آپ کی بائک کی خوبصورتی میں اضافہ اور کچھ نہیں اور یہ بھی ڈیفرنٹ کلرز میں آتے ہیں اچھا اس میں ایک پیک میں آپ کے چار سیٹ ہوتے ہیں چار پیس لگیں گے دوسری سائٹ پہ بھی چار آٹھ پیس لگ جائیں گے اور آٹھ دوسرے ٹائر پہ یعنی دونوں ٹائروں کی دونوں سائٹ کے لیے یہ ایک پیکٹ کافی ہوتا ہے تو کلر اس میں ڈیفرنٹ ہیں آپ جو بھی کلر آٹر کرنا چاہیں آپ ہمیں کلر بتا دیجئے گا ہم آپ کو بھیج دیں گے پرائس میں آپ کو بتاتا چلوں 180 رپیز میں یہ اویلیبل ہیں اور یہ یونیورسل آئیٹم ہوتا ہے کسی بھی بائیک پہ لگ جاتا ہے اور لائر ایم پہ تو بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کے سمپل سپوکس والے ریم بھی ہیں تو وہ ویسے تو سادھے سادھے ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے تھوڑی سی ان کی شو بن جاتی ہے ان سٹیکرز کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس پہ ان کی کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہے مانسٹر انرجی کے یہ سٹیکر ہیں تو یہ ان کی اوپر لکھائی بھی ہوئی بھی ہے مانسٹر انرجی کا مونوگرام ہے ریم سٹیکر ہی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ مانسٹر انرجی والے دکھائے تھے اس کی اوپر تو پراپر مانسٹر انرجی کی لکھائی ہوئی بھی ہے تو بہت سارے دوست چاہتے ہیں چیز زارہ سی شو بھی بنے اور تھوڑا اس میں سمپلیسٹی بھی رہے تو یہ بلکل سمپل سے ریم سٹیکر ہیں جن کی اوپر کوئی لکھائی بھی نہیں ہوئی بھی سادھے سے ہیں اور یہ جسٹیکر ہیں یہ بھی سکسٹین کا سیٹ آتا ہے آٹھ ایک پلتے میں ہوتے ہیں آٹھ اس کے پیچھے دوسرے پلتے میں ہیں تو یہ بھی یونیورسل ہوتے ہیں ہر بائیک پہ لگ جاتے ہیں ہر ریم پہ لگ جاتے ہیں خواہ وہ چھوٹا ریم ہو یا بڑا ہو تو یہ بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں بلیو کلر میں اور یہ موجود ہیں جی ریڈ کلر میں دو کلرز میں آپ کو یہ ملیں گے پرائس ان کی سیم ہے ون ہنڈڈ ایٹی روپیز میں یہ بھی آپ کو آویلیبل ہوں گے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کون سا ایٹم ان میں سے آپ کو زیادہ پسند آیا کمنٹ باکس میں ہمیں بتانا نہ بھولیے گا اور اس کے علاوہ آپ کوئی اور نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے وہ چیز بھی آویلیبل کریں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں